جو دوست کی لفظ استعمال کر دے ہیں کہ قدیم روایات دا امین ہے دوستہ مطلب ہے کہ جنہیں کھینچہ تانی پیدا ہو چکے ہیں سلاسل طریقت دے جب آئین علماء زوہر دے جس طرح انہوں نے اندر مختلف مقاتب فکر نئے کہ ہنفی ہے شافی ہے مالکی ہے حملی ہے اہل عدیس ہے وغیر وغیر اہل تشعیع ہے انہوں نے درمیان ایک مخاسمت دی فضاء ہے افسوس اس بات دے کہ صوفیہ دے جڑے سلاسل ہیں انہوں نے اندر بھی انہوں نے اندر ہو گئی ہے بلکب فلان قادری ہے فلان چشتی ہے فلان سوہر وردی ہے نقشبندی ہے اسی یہ تعلیم دنے اور اس چیز دی ترویج کر دیں کہ تصوف جڑے وہ بنیادی طور تے ایک سکول آف تھوٹ ایک نکتہ نظر ہے تصوف جڑے وہ ایک سمندر ہے اور جتنے بھی سلاسل ہیں انہوں نے لہرہ ہے ٹھیک تو لہرہ ساری ہی سمندر دی ہیں سارے ہی رنگ جڑے اس مندر دیں اس کیسی اپنا تعلق جڑے وہ کسی ایک سلسلے دے حوالہ نہ نہیں کروانے اگرچہ ساڑے مشایخ جڑے سانوں نے تعلق سلسلہ قادریہ فاظلیہ نہ لیں لیکن اسی یہ سمجھ دیں کہ سارے ہی سلسلے جڑے وہ ساڑے ہی ہیں اور یہ سارے تراسل جڑے یہ تصوف دے ہی ہیں مختلف شیڑ نے مختلف تباہ نے مختلف مزاج نے اصل جڑی مقصود ہے وہ تصوف دی تعلق میں اور وہ ہے تذکیہ نفس اور تصفیہ باتن صفائی باہر دی اور اندر دی یہ تصوف دے مقصد ہے تو جڑی رسول میں سلسلہ یا رواج نے بہت ستھی درجے دیتے ہیں تو نہ انکار می کنوں نہ انکار می کنوں نہ سی انہوں نے نہ ساڑا وہ کمی ہیں کہ سی انہوں نے ہدا کر دیں اور نہ سی انہوں نے انکار کر دیں تو ایک تئے ہے دوسرا جڑے فروع اختلافات نے چھوٹے چھوٹے علماء زوہر دے درمیان یا سلاسلہ طریقت انہوں نے اسی آن نہیں کر دیں اس یہ کہنے ہیں کہ جڑے اصول ہے تصوف دی جڑی بنیاد ہے اور تصوف دی جڑے مقاصد ہے انہوں نے پیش نظر رکھے جائے اور تیسری جڑی روایتی گدی نشینی ہے سجادہ نشینی ہے انہوں اسی مناسب نہیں سمجھ دیں یعنی اسی یہ سمجھ دیں کہ یہ درست ہے کہ والد اگر قابل ہے تو وہ دا بیٹا اگر قابل ہے تو وہ دی نمائندگی کر سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل ہو گئے اگر وہ قابل نہیں ہے تو پھر وہ دا نمائندہ قرار نہیں دیتا جاتا اگر تاریخ تصوف دا تو اسی مطالعہ کرو تو بہت بڑیاں بڑیاں شخصیات میں جنہ دی اولاد دا نام و نشان بھی نہیں ہے جنہ دی اولاد دے بارے جاندہ کوئی نہیں ہے یا وہ لوگ اپنے کم دی وجہ نا باقی نے اپنی تصانیف دی وجہ نا باقی نے یا خلافہ دی وجہ نا میں سلسلہ چشتی ہے دی ایک بڑی چین ہے وہ دی مسال تو اٹھے سامنے رکھ دائیں تاکہ میری اس گفتگو دی معامن ہو گئے خواجہ موینوں دین اجمیری رحمت اللہ علیہ انہ تو بعد انہ دی نمائندگی انہ دے خلیفہ کن رہے ہیں خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحم اللہ خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحم اللہ بابا فرید الدین رحمت اللہ انہ دی نمائندگی حضرت نظام الدین اولیاء یا علاء الدین ثابر کرلی اے شخصیات کر رہے ہیں تو یہ دا مطلب ہے کہ تصوف دے اندر بھی قابلیت جڑی ہے انہوں ہی دیکھا جائے گا جس طرح کی جاڑے مرفجہ اصول و سلوب نے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اکھان دا تو وہ دا بیٹا اگر باقاعدہ میڈیکل کالج تو تعلیم جافتا ہے اور وہ بھی ہے ڈاکٹر تو پھر وہ اپریشن کرن دا اہل ہے لیکن اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر وہ سب نے نہیں لیٹے جا سکتا کہ میں ایک ڈاکٹر پھرشن کروں تصوف دے جو آدمی ہیں جڑی ہیں وجوہات ہیں وہ متدد ہیں جنہاں چون بڑی وجہ اہی ہے ناہل ناخلف سجادہ نشنی کہ وہ جڑے زاغوں کے تصرف میں ہیں اکابوں کے نشنی تو جڑے بڑیاں شخصیات دے نشیمن ہیں انہوں کے اوپر لوگ قابض ہو جندے ہیں یہ اس بنیادتے ہیں کہ اسی انہوں دے اولاد ہیں اسی طرح ہیں اگر کوئی شخص اہل ہے تو فارس دے رہن اڑا بھی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے کہ سلمان میرے اہل بیت چھویں اور اگر کوئی ناخلف ہوئے تو قرآن حضرت نور علیہ السلام دے بیٹے نویں فرماؤں دے کہ تیرے اہل چھو نہیں ہیں اذا مطلب یہ ہے کہ طریقت دے ہاں جڑے میں آ رہے وہ قابلیت ہے وہ اہلیت ہے وہ نصب نہیں ہے نصب بعد دے وچھ فائدہ دن دے اگر اولاد قابل ہو صحیح ہے پھر نصب فائدہ دے اے گزارشات سن اور اے تعرف اے بل اختصاروں بے نجمال بڑی میرے گوانے گا بھائی اہتسان ایف تاڑیاں نے جنہ دے بارے کچھ دس دینا ایک ایس موزے تینے کٹی ہیں کرتے ہو ٹھیک خاکسار دی جڑی پہلی کتاب سی توزیح العقائد سی ٹھیک میں وہ نومیچ پڑھ دا سی جو تو لکھی سی وہ میں بہت منسوق کرتی سی ٹھیک کیونکہ وہ دے وچھو رنگ ہو غالب سی جڑا علماء زوہرال ہے ٹھیک لیکن جس طرح رنگ اتر گیا پھر طبیعہ تو اس تو دور چلے گی بحث تو جے جے بحث مباسہ جڑے تو طبیعہ دور چلے گی ٹھیک دوسری کتاب جڑی ہے وہ اپنے والدے گرامی دی میں سونے عمری لکھی سی ہاں جی وہ مجیود بابا جی دی تذکرت اللطیف دے نام ہاں جی لیکن اس کتابنوں میں اسی منسوق کر چکے ہیں ٹھیک ایس حوالہ نا کہ جنہ نے وہ چھکوائی سی جے جے انہ نے اندر بہت تبدیلیاں کر دیتی ٹھیک اور وہ ایسی ہیں تبدیلیاں ہیں کہ جنہ دی وجہ دے نال جڑا ادھا مصنف ہے جے جے ادھا فکر اور ادھا مزاج تو وہ بلکل دور چلی گئی ہے کچھ کتابیں زیرِ تباد میں خاکسار دی ہیں کچھ جڑی ہیں وہ لکھیا ہوئی ہیں تبادہ انتظار کر رہی ہیں بہ حکم تعالیٰ وہ بھی چھپ جان گئی ہیں اگر نظم دی بات کیتی جائے تے خاکسار دی جڑی شاعری ہے وہ کچھ چھپی بھی ہے اور کچھ موجود بھی ہے اور وہ صد زبانہ چاہے بیوان جنیت جڑا ہے بنیادی طور وہ ساتھ زبانہ دا مجلو ہے اربی بھی موجود ہے فارسی بھی موجود ہے اردو شاعری بھی موجود ہے پنجابی بھی ہے سرائکی بھی ہے انگریزی شاعری بھی موجود ہے اسی طرح پور بھی ایک شہر ہندی دا وہ بھی موجود ہے سرائکی بھی موجود ہے دیوان جنیت ٹھیک یہ مارکٹ اویلیبن ہے نہیں وہ جے تک چھپیا نہیں ہے ٹھیک جڑی ہیں متبوع کتبیں انہوں دا میں تعرف کروا دنے ٹھیک یہ جنیت کتاب میرے ہاتھ سے چاہے جی یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جنہوں کے عام لوگ مسئلہ تصوف دا سمجھ دے ہیں جی وحدت الوجود یہ تصوف دے مسائل انہوں شامل کر لیا گیا ہے ٹھیک حالانکہ یہ تصوف دا مسئلہ نہیں ہے صحیح یا اے ذوق دا مسئلہ ہے کشف دا مسئلہ ہے مشاہدے دا مسئلہ ہے اور یا اے فلسفے دا مسئلہ ہے علم القلام دا مسئلہ ہے تو اس کتاب دے اندر خاکسار نے دے جتنے بھی شیڈ نے اور جتنیاں بھی جہات ہے انہوں دا احاطہ کیتے ہیں کہ وحدت الوجود دیاں کتنیاں اقسام ہیں اور انہوں دکی کی مراد ہے مخصیات الوجود فی طبیین وحدت الوجود یہ خاکسار دے کتاب جڑی ہے چپی ہوئی ہے بازار چمل جن دی یہ کتو چپی ہے جن لہور دا ایک بڑا اشاتی ادار ہے کتاب محل ذاتہ صاحب رام اللہ دی جڑی مارکیٹ ہے اتھے اندر ہے بازار چل دستیاب ہے اسے طریقے دنال دوسری کتاب کتاب دی جڑی ہے وہ ہے سی حرفی پنجاب بیچ یہ بھی وحدت الوجود دے اوپر یہ ہے یہ بھی اس ہی ادارے تو چپی ہوئی ہے یہ بھی مارکیٹ دستیاب ہے تیسری جڑی ہے کتاب اسلام و لزوم عزیزت اور فنون لطیفہ یہ بنیادی طورتے علماء زوہر چومی اور کچھ صوفیہ چومی جڑی سما دے قائل نہیں ہیں اور بالخصوص موسیقی دے سازان دے نال انہیں دے حوالے دے نال خاکسار نے انہیں دے جواز چھے یعنی اسلام و لزوم عزیزت اور فنون لطیفہ دے اندر یہ بات بیان کی طریقی ہے کہ حدود اور رسول و حضادیات بیان کردے لیکن سما دے حوالے دے نال جڑی شدت پائی جاندی علماء زوہر چھ یہ دے تائید نہیں کردے تو یہ سما دے جواز چھے موسیقی دے یا نسادہ لفظن چھے قولی دے جواز دے وچھے کتاب خاکسار دے یہ بھی مطبوع ہے یہ ساڑا لیڑا اپنا ادارہ ہے انہیں انہوں شائع کیتا ہے ٹھیک یہ چوتھی کتاب ہے میرے ہاتھ چھے یہ دے نام مشرب ادارہ و اقمق والحسان یہ دے خانکا ہے لڑا ادارہ ہے یہ دے تلکی ہے ادارہ و اقمق والحسان یہ دے مشرب کی ہے یہ دے تاریم کی ہے یہ دے طریقہ کی ہے یہ دے مطبوع ہے یہ دے اختصاروں کے لجمال یہ دے جائزہ ٹھیک پنجوئی کتاب جیڑی ہے میرے ہاتھ چھے یہ خاکسار دے جیڑا مذبی کلام ہے کودہ مجموع ہے جیڑا کے پہلے دے چھپیا ہویا ہے لیکن اس کے بعد بھی کافی زخیرہ ہو چکے ہیں یعنی جس جس رہے دے ایڈیشن جا جان جن ہے انہیں گے اندر و شامل ہندہ جائے گے جیڑا حمد نال ناد نال مناقب نال مطلق ہے جس طرح حضرت علی 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 عل دو تن کتاباں فلسفہ دے اوپر بھی تو بات دے انتظار چاہے ہیں ایسے طرح ہی ساڑھے لئے مشایخ نے مطلق تذکرہ صوفیہ قادریہ فازلیہ اسویہ جلندریہ وہ بھی زہر تباہ دے یعنی چھپن دے مراحق چاہے ہیں فضل تعالی جلد چھپ جاہاں میرے بھری ناکتا ہے انتظار خوشکن موسیقی